میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیمس لسی کی دکان پر بیٹھا تھا ہم نے لسی کا آرڈر دے دیا تھا کرسیوں پر بیٹھ کر ہم سبھی یار دوست ہسی ٹھٹھولی کر رہے تھے دکاندار ہمارا آرڈر تیار کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک بھولی لگ بھگ ساٹھ ستر ورش کی عورت آ کر کھڑی ہو گئی کمجور تھی چہرے پر بھوک ساف نجر آ رہی تھی آنکھیں چہرے میں اندر بھوسی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کی ان کا گجارہ مان کر چلتا ہوگا میں نے انہیں دینے کے لیے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن پتا نہیں مجھے کیا سوجھا کہ میں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور ان سے پوچھا دادی آپ لسی پیئیں گی میری یہ بات سن کر دادی کم اور میرے دوستوں کو زیادہ آشریہ ہوا کیوں کی اگر میں انہیں پیسے دیتا تو دس یا پندرہ روپے دیتا لیکن لسی تو ساٹھ روپے کی تھی بھولی عورت ہچکچاتے ہوئے ہاں بولی اور انہوں نے اپنی مٹھی میں پکڑے تیس روپے جو انہوں نے مان کر اکٹھا کیے تھے مجھے دینے کے لیے میری اور بڑھائے میں نے پوچھا یہ کیوں تو وہ بولی انہیں اپنے پیسوں میں ملا کر میری لسی کے پیسے بھر دو انہیں دیکھ کر میں بھاوق تو پہلے ہی ہو گیا تھا پر ان کی بات سن کر میری آنکھ اور گلا بھر آیا میں نے دکاندار کو ایک لسی بڑھانے کے لیے کہا میں نے دادی کے پیسے نہیں لیے اس لیے انہوں نے اپنی مٹھی واپس کیچ لی سب کو لسی دے دی گئی میں نے اپنی اور دادی کی لسی کے گلاس اٹھائے اور ایک دادی کو دی میں اور میرے دوست کرسی پر بیٹھے تھے اور دادی وہی پر ہمارے سامنے جمین پر بیٹھ گئی میں اپنے آپ کو لاچار اور گریب محسوس کرنے لگا کیونکہ دکاندار میرے دوست اور باقی کے گراہک کہی کچھ بول نہ دے اس لیے میں نے بیچاری بھکاری دادی کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا میں گھٹن محسوس کرنے لگا میں کرسی سے اٹھا اور دادی کے پاس جمین پر بیٹھ گیا ایسا کرنے کے لیے میں آزاد تھا اور اس سے کسی کو کوئی پریشانی ہو اس کا بھی کوئی پراشن تھا ہی نہیں میرے دوست بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے وہ کچھ بول پاتے اس سے پہلے دکاندار نے دادی کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھایا اور میری طرف مسکرہ کر دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا صاحب اوپر بیٹھئے میری دکان پر گراہک ہزاروں آتے ہیں انسان جس میں انسانیت ہو کبھی کبھی آتے ہیں دوستوں آپ کو یہ چھوٹی سی ایموشنل سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا دل سے شکریہ